اسلام علیکم کی حال چالے تھا ڈا ٹھیک ٹھاکو تسی سارے کسی طبیعت ہے تاڑی سارے آن دی اللہ کرے تسی سارے ہاستے رہو تے واستے رہو تے نایاب زمانیاں دین آن آگئی ہاں میں اپنا میں کام شم ختم کر لیا ہے انڈی شنڈی پکا لے یہ اپنے صفائی کیتی کپڑے اس طرح کیتے آج بڑے کام سان پر فی میری کوشش ہے سی کہ میں کام ختم کر کے نا پھر آرام نہ بیٹھ کے تاڑی نل گال کرا کہ پہلے کام کار موک جاوے پھر آرام نہ بیٹھے گا پا ماری جو تے تھنڈ کافی محکمہ موسمی آدھے خدمات تاڑی خدمات حاضر نہیں نا اللہ میں تنوب داستے نہیں ہے خاصی تھانڈے برف تے جڑی پئی سی ایک دن تے دو دن جمی رہی بارش ہو گئی نا توپتہ نہیں نکلی یا تھے توپتہ نال پھر پگر جان دی تے یہاں پھر بارش ہو جاوے پا شکرے کال بارش ہو گئی اوہ دے نال پھر ساری ہو گئی لیکن بارش ہو گئی پھر برف ہوسی انہی بار ڈھانڈے سرڈی کمی نہیں ہوئی یہ بس آئے بکے چلو برف تی وجہنا جڑے مسئلہ ہو جاندہ ہے بچے ہم سکول جانتے ہو جڑے اوہ پھر مسئلے جڑے نا شکرے کا ٹوگے نے برف بڑی سلپری ہو گئی پھر ڈار بہت لگتا ہے کہ اوہ دے ویچی ہڈیاں ٹوٹ دی یعنی زیادہ تر برف دی پھرسلن واسطے انہی دینا ویچی جڑے ہوسپٹلز کے سامن دے نا وہ اسی وجہ نا آن دے نے کہ ہڈیاں شڑیاں ٹوٹڑ دے یہ برف دی پیزہ اسی ویسے خاص ایک سپیشل شوز بھی ہون دے نے جڑے پان دے نے برف واسطے سپیشل جڑے ایسی جوپس کار دے نے جڑے پیدل چال دے نے یا جانتے جوپس ایسی آنے کہ انہوں نے ہر حلچ نکل نا ہوئی تو پھر ایک خاص سپیشل شوز ہون دے نے انہوں دی گرپ بڑی اچھی بڑی ہون دی یہ کہ میں اوپ آؤ دا کہ برف تو تسی سلپ نہ ہو گئی تو یہ ہے ابھی میں تا ہوں برف دے ہوا لے نا داستے تے خون میں تر نگل کا نیا نا یا آپ زمانیاں دے ہوا لے دے نال کہ میں نے ایک دعوت ملی شادی دی وارس اپ تے ایک میسیج آیا اور کارڈ آ گیا کارڈ اس طرح پیش دیتا گیا وہ کارڈ نہیں ہے میں میسیج داست رہی آ کہ اس طرح کارڈ ایک آ گیا شادی را وارس اپ تے میسیج آ گیا کہ میں تسی شادی شرکت کری ہو جو بھی مطلب اوپر دعوت را ماسی تو میں اوہ دیکھیا تو میں فیرہا خیران ہوئی گل دی میں سوچ رہی سا کہ میں اس طرح گل کرا کیونکہ روز دے ہوا لے دن آل کوئی نہ کوئی ایسا تنو ٹاپک مل جانتا ہوئی کہ پھر تو اسی ہو تاڑھے روز مرہ زندگی ہوئی چی کہ دانوں پھر ہو نایاب زمانے یاد آ جاندے تو میں نایاب زمانے یاد آئے اس طرح کہ جیڑے اسی ان کے کہندے رہے جو ساڑے زمانے حسان یادا ذارے پرواڑے وقت آنچے تو اور بھی کچھ ہو نہیں پتا لیکن جو ساڑے بھی زمانے حسان انہا کارڈ عام نہیں سی کہ شادی کسی دی تیہ ہون دی سی نا بہت زیادہ جو اس ٹائم بھی وی آئی پی لوگ ساڑنا انہاں دے کارانچ پر بڑے کارڈ شاڑ اور ایس چیزاں ہون دیا ساں تے ورنہاں دے عام سردے دے دستے جاندے ساں محلے میں اچھا تے کوئی بھی ایک بندہ جاندہ سی شادی دے یقین منو میں اس طرح گل کرنیاں زمانیاں جڑی انہاں زمانیاں دے لوگ نیاں انہوں سے بلکل پتا ہوئے کوئی ہوئے چھوٹ یا مبال کا آرائی نہیں کہ جیڑا شادی ہون دی سی منڈے یا کوڑی دی فکس ہون دی سی خاندان میں ملے میں چھا یقین منو کہ سارے لوگ خوش ہو جاندے ساں سارا ملہ خوش ہو جاندے اس طرح سے سارے ود ود کے کام کار دے سامنا بھئی دسو سانوں کام تے او تیاں جڑی ہون دی سن ساتھ جیاں ہون دی سن ہاں کوئی اپنے حصہ بنداندہ ضرور سی پاوے ایک پرسی چکے چھلی آکے رکھے گا نا وہ اپنا حصہ ضرور پائے گا دے اس طرح محلے داری ہون دی سی تو زمانے پھر اس طرح کار شاد بہت زیادہ نہیں ہون دی سن چلو سارے چھپا کے اوان تیلے کرانچ ویسے زیادہ تا سدہ ہی دیتے جاندے سن کہ سدہ دیتا جاندہ سی کوئی بھی ایک دو فیملی میمبر جا کے سارے ہاں دیکھا جا کے کہہ نامی پھلانے دن شادی ملچ پتہ ہون دا سی اس طرح زیادہ اہتر عددہ نہیں ہون دا سی کارڈ بکار اچھ پواندہ پھر اس طرح اس طرح زیادہ پھر کارڈ آئے اس طرح میری شادی ہوئی اس طرح میری دیوردی شادی ہوئی اس طرح دو سال بعد میری شادی دو اس طرح میں جو گئی تھی اس طرح پتہ چلیا کہ اس طرح ہلیوی اس طرح کراچی شہر چھ رہے اس طرح ایک بڑے کوئی وی آئی پی رہے لیکن چلے کراچی جگہ سی اس طرح بھی ذرا ایک عمر کوٹ دے کھول ساڑا پینڈ سی جیتے میرا سسر حال سی وہ تھی میں گئی تھی میری دیوردی شادی سی تھی وہ نائی نو بلایا گیا کار پھر نائی ماما شفی انہوں نے کہنے دے سان اللہ تعالی انہوں نے جنت نصیب کرے وہ ماما شفی نو بلایا ماما شفی نو میری اممہ جی جنر میں میری ساس جنر میں اممہ جی کہنے ہی ساں انہوں نے کہا کہ شفی آجا بھائی سانے آجا گھنڈہ دے کار گھنڈہ دے کے آجا جب میں ایک پہلی دفعہ میں دیکھیا میں کہ اممہ جی اے گھنڈہ ہوں دیا نے اممہ نے کہنا کہ اے جڑا تاں گھن داوے اے جا کے نائی لہ جان دے پھر اے باندے بند دیتا جاندہ داوے اگلی گھنڈ مار کے وہ آجان داوے تاکہ یاد روے کہ انہیں شادی دے جاناوے پھر جو شادی ہو کھا لندا تو تاں گھنڈ دے داوے ان گھنڈ کہن دے سان اس طرح سدہ دیتا جاندہ تاں گھنڈ دے سان پھر اممہ جی نے دس را کے فلانے کا ارچو انہیں انہوں کیاڑا ہے انہوں کیاڑا ہے انہیں بندیا دی دعوتی سا جو بھی سمجھا دے سا ماما شفیب چارا بیدا سی سیکل تے آجا نبیجا سیکل تے آجا نبیجا سیکل تے ماما شفیب واقعی اپڑی جو خالہ سردارہ سی نا انہوں دی میسیس نا سی خالہ سردارہ تو وہ پیچھے بیٹھی ہو دیسی سیکل تے دون جانا چارا مار دے آجا نبیجا سیکل تے اوہ مانسی سردارہ بھی آجا نبیجنے بڑی شوگلی ہوندی سی بڑا مز آندہ سی پشپا بھی مار رہی یاں بیٹھ کے تے ماہ ساتھوں میں کس ساونا تھا ایک دن الہا سونا کھاڑ دے ہوالیاں گال کا رہی ہے وہ پیر مام شفیب سارے انڈویچ چلین تھوڑا دور جتھے جانا میں اوہ پھر جا کے سدھے دیکھے آجا اندیشان شامنوں آنا پھر اوہ نائی جنے ہوں دیشان اور نائی کیا جاندہ سی اوہ جانتا بھی بنا اندیشان پورے پینڈ دیاں پھر اوہ تاڑے کوئی تقریب ہوں دیشتی جا کے کھانے بھی پکان دیشان پھر اوہ سدھے بھی دیندیشان نائی بہت سارے کام کار دیشان اوہ پھر میرے بچے چھوٹے سانتے میں اوہ دو ہی اسی جدو پینڈ ویچ میں اوہ تھیوں نہیں ساتا پھر میرے بچے آن دی اور وال بھی کٹ دے ہوں دیشان آکے اوہ مینے ایک چکر لاندے سامزا رہے ایک پینڈ ہوں دا سیو دیوچ آجانا اوہ دن کبھی ماما شفی آیا بھی سارے آنے تینڈہ شنڈہ اپنیاں لشکالنیاں کہ جنہیں والکٹانے نہیں والکٹالے جنہیں تینڈ کرانی اور تینڈ کرا لے جنہیں ہجامت کرانی اور ہجامت کرا لے تے ماما شفی پھر آتا سی فر سارے پیسے پوسر جنے مامے دے پر دو تن کینٹے لاکے سارے کراچ پھر کے چار کینٹے تے واپس چل دے جانا تے اوہ پھر ماما شفی سارے سارے جنہیں تینڈہ فر دینڈہ یو چو Stars ساتز نائنے پیسے یو چس چلنہ سارے پینڈ سارے پیسے جنڈہ سارے کو یو چط؟ ضرورت دے جام ڈیسی میں دینھے پینڈہ بھی رہا کین کچ روپےに snake could buy ڈیسی چلس ڈیس پینڈہ ڈیسی Blackbele neer ڈیسی جو بھی نائنے دیتے جاندے سان پھر جدو واپس آن دیتے سان پھر اممہ جی نے پوچھنا بھی کنے فلانے نے کنے دیتے تیرے سدے دے فلانے نے کنے دیتے دے اوہ پھر اوہ بھی حساب لکھیا جاندہ سی یہ بھی سادہ نائی گیا سی تے فلانے نے دوور پہ دے تے فلانے نے پانجروں پہ دے تے کیونکہ اوہ پھر ایک آڑ کہنے سان کہ اے آڑ ہوندہ کہ جدو انہا وہنو سدہ آئے گا اوہ نا دا نائی آئے گا تے اسی پھر اوہ نائی پیسے دوانگے اوہ تو کاٹنی دینے مہدتے دیتے ساکے دیو توسی اور اوہ تو کاٹنی دینے وہ بڑی غلط گال بنی جانسی کہ لوگ ہی میرے میں تے یہاں دے نائی نو پانجر پہ دیتے تے انہا نے میرے نائی نو دوور پہ دیکھ تور دیتا تے اوہ پھر اوہ بھی حساب لکھیا جاندہ سی پھر شامنو جدو ماما شفی نے آنا شامنو جدو ماما شفی نے بلایا تے اوہ ماما شفی باپس آم دیسا ہماما پوشی دیسا ہماما شفی دیسا ہماما شفی داس تے فلانکے نے کنے 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 پیسے تے انہوں دیتے ہیں فرام مارو سمانے چیلی خٹ پڑن دا کٹ ہوندہ سی لوگ کاندے زین انہیں اچھے ہون دیسا ہم کہ یاد رکھ دیسا ہم کہ فلانے نے اسلامی پائی فلانے نے نائی نو پیسے دیتے ہیں زبان نہیں زیادہ یاد رکھیا جاندہ سی اگر کوئی نہیں دیندہ سی ماما شفی نے آکے کہنا کہ پہنے انہوں نے تو میں نے کوش نہیں دیتا کہ اماما نے پھر غصہ چاٹ جانا ہماما نے کہنا لے کہ یہ پیڑی ہے نا نے گال کی تے کہ تے کوئی تیرے ہاتھ پیسہ ہی نہیں رکھیا بڑی غلط گال کی تی اوہ پھر بڑا غلط منی آ جاندہ سی زیادہ تر لوگ ماما شفی بھی کارڈ شاڈ وانڈ کے پیسے بنا لندہ سی پھر خالہ نے نال چلے جانا ملے چھ دی آنا تے ماما شفی دے تھیلا ہندہ سی سیکل دے نال ہی ٹنگ لیا ہندہ سی اوہ دے پیچھو پھر اپنے وظہار کرنے کہ آج ہو بھئی جنے والشال کٹانے نے ماما نے پھر نال سارے آنے والشال کٹنے Filip Anderson پھر Kent کی روٹی پکانی پھر خان سردارا جا تو اندر چلی جا کسا تری اکھا چا آنسو پہ آن درے جا تو میں کہا نہیں خالا میں تا ٹھینال پکوان نہیں ہے تو وہ کیونکہ لکڑا دی آگ دا جڑا توہاں بیندہ سی ملکو برداشت ہی ہوندہ سی میری اکھا جو اس طرح پاڑی ہوا آگ دا ہوندہ سی تو پر خالا نے ملو کہنا جا کڑیے جا تو اندر چلی جا جا کے بے میں پکاہ لینے تو میں کہا نہیں خالا میں تا ٹھینال لگنی ہے کوئی گال نہیں تو اسی بھی تا ٹھینال پکو بیٹھے ہونا کر لیں تو میں بھی تا ٹھینال بیٹھ چاوانگی کوئی گال نہیں تو وہ زمانے نایاب بھی ہو گئے وہ زمانے کچھ تکلیف دے بھی سان ان زمانے یا یادہ جڑی آنے اور دماغ بے چھائی گئی آنے تو آج اسی اس طرح کیس چلانے ہاں چلانے کھول لینے یا ملک روچ رکھنیاں چیز گھرم کار لینے یا اور سرماس ویچ پانی گھرم کارنیاں منٹ چیچا بان جان دیئے وہ زمانے آج دے زمانے جے اپیشلے زمانے آج بہت فارک ہے وہ دو بہت مشکلات ہوں دییا ساں جیتھے روٹی پکارنے ساں سی اوٹھے جڑی نا کوئی تاہرہ بھی نہیں ہوں دا سی توپ بے چلانے سی ویڑے دے بے چھ وہ تھے بیٹھ کے آگ دا بھی سیکھ پینا تھے توپ دا بھی سیکھ پینا اس طرح روٹی پک دی ہندی سی وہ گال کتھوں چلیئے ماں میں تو وہ نہ دی گال تو میں داستا تھا کہ کارڈ سسٹم بلکل نہیں سی پھر آہستہ آہستہ پھر کارڈ سسٹم آ گیا چلو جی بھی کارڈ چھپوالو پھر کارڈ پھر جب میری چھوٹی سسٹر دی شادی ہوئی ہو اسیری کارڈ پہلی دفعہ چھپوائی تھی وہ نا آشان لکھ کے بڑے خوش آسی پھر لکھیں سارے بیٹھ کے اب وہ نے لسٹ بنوائی پھر کارڈ جبھی کارڈ آسی بھی کارڈ والی آج شامل ہوگے کہ اس زمانے جب ساڑے پہلی آشان بیسی جسے کارڈ چھپے تیرہا سی اپنے سارے رشتے دار مطلب باند دیتے جس طرح تارے کسے دے کار جا کے دی آئے کسے دے پوسٹ کار دیتے اس طرح پر اس طرح بات کارڈ سسٹم انہا چال گیا کہ ہونتے ہیں پھر کارڈ چھپایا جاندے ہیں پھر انہوں نے ونڈن دا بڑا مرحلہ ہوندہ ہے کہ بھائی ان سارے ہم دیکھے بھی آنا ہوں پھر کارڈ لکھ کے رکھ لو پہلے لسٹ باند دیئے پھر لسٹ باند جاندی ہیں پھر زی ہون انہیں لوگ ہو گئے پھر کارڈ چھپ دینے پھر انہوں نے سب دے نہ لکھو پھر ویدھ فیملی لکھنا ضروری ہے بہت سارے لوگ نراز ہو جاندے ہیں پھر سانتہ ویدھ فیملی بلایا نہیں ہے اپنے بچے چھڑ کے کتھے جائیے پھر بڑا مسئلہ ہو جاندہ ہے زیادہ تر ویدھ فیملی ہی لوکانوں لکھنا پھیندہ ہوئی بہرال او کارڈ بڑا لیکن ہونتے انہی خور سے اولت آگئی ہونتے میں دیکھیں میں نے خود نہیں کیتا میں نے ایک تو جگہ تو پتا چلیا ہے پتا نہیں ہونے صحیح صحیح گالی ہوئے گی ایک تو دوسرے انہوں پتا چال دی ہے کہ آج کار ایک یا دو کارڈ چھپویا جاندہ ہوئے اور ماں سو ہو دی تصویر کھچو تیک کر دو وہی وارڈ سیپ چلو اس سارے آنو پہ دبو دعوت نامہ پہنچ گیا تیک کارڈ سمجھو پہنچ گیا نہ تانو پوسٹ کرن دی ضرورت ہے نہ تانو کسی دیکھ کرنچ جان دی ضرورت ہے وارڈ سیپ نے بڑی سولت کار دیتی لیکن میں یہ تجربہ نہیں کیتا میں سنی ہوئی ہے گالے کہ اس طرح آج کار لوگ کار رہے لی کسید نامی اس طرح ہویا ہوئے کسید تا یاد بیٹے رہن دے انہیں ملیشیا انہیں اپنے بیٹے دیں شادی کی تیسی انہیں سارے آنو وارڈ سپ کار کارڈ کبھی تانو سارے آنو دعوت ہے لاس بی جی گالے کچھ دعوتہ ایسی ہندیاں نے کہ خانہ پوری والیاں دعوتہ ہندیاں پتاوے کہ اگلیاں میں آنا نہیں کڑا بھی آنا ہے چلو بھی دعوتہ دیں ایک کارڈ پیج دیں بچ گلانے کرنگے پھر اس طرح لوگ دعوتہ دیں چلو بھی ایک ایسا کرکے بھٹا نہیں تو دعوتہ دیں دیں بچ لڑائی نہ ہوئے بھلانا بھی نہیں ہندہ ذہن بھیج کہ بھلانا بھی چاہت بھی نہیں ہندی ہے بس خانہ پوری ہندی ہے کہ تُسی کارڈ پیج دیں اگلیاں وارڈ سپتے پھر اگلیاں انوائٹ کارڈ دیں چلو بھی ٹھیک ہے تُس ہی آجاؤ تیس آنوی دفعہ آئی سن کارڈ تیس آنوی دفعہ تیس آنوی ملیشیاں کون جائے گا ویزل آئے گا کون انہا رو کرے گا لیکن چلو بھلانا کیونکہ کاروال تا کام ہندہ دعوت دیں او دا کام نہیں ہند تا کام نہیں ہندہ تاڑی کو ٹکٹ کٹ پیسے ہگیں تاڑی کو کچھ نہیں او دا کام ہندہ دعوت دینا او تا نو پڑی خوشی چی شامل کر لین دے انوائٹ کار لین دے دعوت دے دن دے اگو جانا نا جانا تاڑا کام نہیں تا بہرحال او کچھ اے بس میں وہ کارڈ دیکھیا تا میرے کال دے ذین چی چال رہی سی انہا خوبصورت کارڈ انہیں سونے پھول بڑے ہوئے تا انہا پیاراں میں دیکھو کی زمانیں آگے نہیں ہونا جا کہ انہیں اچھے اچھے کارڈ باڑ دے بہتری ہو بلکہ میں تے ایک دو کارڈ ایسے بھی دیکھیا پر زندگی چا تاورتا تے کارڈ مقصد ہوتا ہے دعوت دے تُسی پال دو ڈیٹ پال دو کارڈ لوگ بہت ضروری نہیں کہ بہت قیمتی کارڈ ہوئے کیونکہ اتلاک کرنا مقصد ہوندہ لیکن پھر بھی میں اپنی زندگی چھ دو تین کارڈ ایسے دیکھے شادیاں دے کہ مہندی دا بھی اندر بڑا زبردست ہو شادی داؤ بلی میں داؤ بڑے کارڈ ایسا لگے کلنڈر آگے بڑے خیران ہو نہیں سا کہ لوگ کارڈ دے اوپر بھی بڑا پیسہ پیسہ بہت دل کھول کے خرچ کارڈ دے گئے کارڈ دے اوپر بھی بہت خوبصورت کارڈ آج کال دانڈرے نے اور بہت ورائیٹی کارڈ ریچ بھی میں قدیم ہی دیکھیا سچی گالے کے جہاں کے کس طرح شادی ہوں نہیں بندے جاندے دو تن کارڈ لیندے لوگوئی ہیں سیلیکٹ کر لوگو چڑے ہوئے کرنے تو اسی دیکھ کے جو داستے نہیں ہیں سیمپل ہونا چاہیے دا کارڈ جنا سیمپل ہوئے گا انہا زیادہ اچھا لگ دا گھڑی شوشہ بناندی ضرورت نہیں ہوندی اگلے نے پڑھنا ہوندہ ہے کہ کیڑے دن شادی ہے تے کیڑے ہال چاسی جانا ہوئے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ تے کارڈ جاندہ ہے کچرے دے ٹیر ویچ اس پر بہت زیادہ پیسہ ہوئے میرا خیال ہے خرچ نہیں کرنا چاہیے دا نارمل کارڈ ہوئے اور تُسی انواند داو انوائٹ کارڈ داو کارڈ دے حوالے دن آل دیکھو انہیا یادہ سان میرے ذین میں چنجا کہ میں کیا ہوں زمانے بھی سان کے گناہ ہاتھا دے مار دے ہوں دے سانتے جاکے نائی دے کے آن دے سان تے آج دیکھو آج بہترین کارڈ دے اور سب تو زیادہ وارڈ سیپ نے سہولت کارڈ دیتی ہے کہ کارڈ بیٹھے ہی تُسی سارے آنو انوائٹ کارڈ داو تے دعوت دے دو تے ہون میں چال لیے گال میری ہمیشہ لمحی ہو جاندی ہے تو میں ایسے رکھی کر رہا کیونکہ جو تو نائیاب زمانے دی گال دسڑی ہوں دی ہے ایک ایک گال دسڑی ہوں دی ہے اس گال جوڑی گلہ دسڑیاں ہوں دی آنے کہ کس طرح ہندے سان واقعات کس طرح گال ہندی چیزیں گال میری لمحی ہو جاندی ہے میری جو گل بڑی لمحی ہو جاندی ہے تو اسی پریشان ہو جاندے ہو پراہوے کہ ہوں میں چال نہیں ہیا تو ایک بیت آؤں ترلی کوسٹن چھڑکے جانے تُسی دس ہو کر دی تُسی نائی والا سسٹم اگر کسی نے دیکھیا ہوئے اپنی زندگی جو جو گھنڈا لگ دی آسان سدھے جتے جاندے سان اوہ ہے گا کسی نے دیکھیا ہوئے تی کومنٹ کر کے دس ہو یا تا ڈی لائکج کوئی ہور ایسا رواج سی شادی دی داوت دے ہوا لے نا تی اوہ بھی شیئر کر دی ہو کومنٹ کر دی ہو تاکہ میں نو پتا چلے کہ کوئی دل کسی کو اچھی لاغ رہی ہے لائک کر دی ہو اوہ دے میں چیئے کہ ان منوں کوئی خرچہ نہیں جے تے باقی ہون میں چال نہیں ہیا تے پھر ملانگے ایسی ایک نوی یاد دے نال تے ایک نوی کہانی دے نال کیونکہ ہر گل جڑی ہے نایاب زمانیاں دی اوہ سانو خوشی آمی دے جاندی ہے اوہ سانو اندر دکھ بھی پر جاندی ہے اوہ سانو اندروں حیل آ جاندی نایاب زمانے جڑے نہیں وہ کوئی عام زمانے نہیں سا وہ جڑے گزر گئے بڑے خاص زمانے نہیں سا اوہ دے نال جڑیاں یاداں اوہ دے نال جڑیاں ہر گل جڑی ہے تاڑے دیل دے نقش ہوں تسی پولان نہیں سکتے اس چیز اپنے ہاں سیاں نہیں کٹ سکتے چلو بیٹھنے ہیں شیئر کارنے ہیں ایک دوسرے گل کر لینے ہیں تے بہتھنے ہیں تے بہتھنے ہیں تے گل کر لینے ہیں اور میں چالنے ہیں گل واقعی لمحی ہو گئی ہے تے بہتھنے ہیں میں نے کچھ میں دیکھنا ہی چھاڑ دو ملنا ہی چھاڑ دو بہتھنے ہیں بہتھنے ہیں تیسری دفعہ کیا اللہ حافظ تیسری دفعہ کیا